بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم فیض نائن ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں پہ کیا اپ ڈیٹس ہونے لگی ہیں اور اگلے تین چار مہینوں کے اندر وہاں پہ پرائسیز کیوں گرو کریں گی اس کا بہت بڑے ویزنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فیض نائن ٹاؤن کا جو ای بلوک ہے اس میں کیا اپ ڈیٹس ہونے لگی ہیں وہاں پہ الیکٹریسٹی کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا بنا ہے تو اس میں الیکٹریسٹی جیسی آ جاتی ہے تو اس کو پوزیشن کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں انفرسٹرکچر جیسا کہ میں آپ کو سکرین پہ بعد میں دکھاؤں گا ساتھ ساتھ کہ وہ تو کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے تو باقی انڈرگراؤنڈ بائرنگ وغیرہ جو ہے اور اس کے علاوہ سوئی گیس کا کنیکشنز وغیرہ اس کے اوپر جو ہے اس وقت کام ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور ایک بہت بڑی نیوز میرے پاس دو نیوز ہیں نائن ٹاؤن کے حوالے سے ایک تو وہ لوگ جو یہاں پہ ریزیڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے ایک وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ پراپٹی بائے کی ہوئی ہے ایز اینویسمنٹ پوائنٹ او فیو سے ان کے لیے ہے اور تیسری وہ لوگ جو یہاں پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان کے لیے ہے تو اس میں تینوں کا جو اوپجیکٹ جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے تینوں کا پراپٹیز کا اور وہ یہ ہے کہ یہ فیز سکس کے ساتھ فیز نائن ٹاؤن کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے تھرہو انڈر پاس کے یہ بہت بڑی نیوز ہے میں دوبارہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فیز سکس کے سیکٹر ڈ جو ڈی بلوک اور ای بلوک کی ڈیوائیڈنگ روڈ ہے جو وائٹ روڈ ہے بان ففٹی فیٹ کی جو کہ ہرپال کے مائنر بیچ میں سے جو ہے وہ بزر رہی ہے بیک سائٹ سے اس کو یہ کنیکٹ کر رہے ہیں ڈی سیکٹر ڈی سیکٹر کی جو روڈ ہے اس کو انڈر پاس کے ذریعے جو بیدیاں روڈ کا انڈر پاس بیدیاں روڈ اس کو بیچ میں ہائل ہوتی ہے اس سے وہاں پہ انڈر پاس بان جائے گا اور یہ فیز نائن ٹاؤن کے ای سیکٹر میں جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اب یہ کنیکشن جو ہے وہ چھے سو میٹر کا ہے یہ چھے سو میٹر یہ کنیکٹ ہوگی توٹل اس کی انڈر پاس کی جو لیمٹ ہے اور یہ فول ہائٹڈ جو ہے وہ اس کی کنیکشن ہو رہی ہے یعنی کہ بڑی گاڑیاں جو بڑے فور ویلر فورٹین انچز کی جو ہے نا اس کی ہائٹ ہوگی اور اس میں سے تھروے ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے جس کی وجہ سے نائن ٹاؤن کے اس میں پرائیسز کا بہتری نہ جائے گا اس میں سب سے پہلے تو اس کا افیکٹ پڑے گا اس کی پرائیسز کے اوپر اس وجہ سے میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی پرائیسز بہتر ہوں گی کیونکہ اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے فیس سیکس اور فیس سیکس کے اندر اس وقت آپ کو پتا کہ جو پرائیسز چال رہی ہیں نائن ٹاؤن کے اس میں فائیو ملین کا ڈیفرنس ہے پرائیس کے حوالے سے فیس سیکس کے اندر راؤن کو ون ففٹی ون سکسٹی کا پلوٹ ہے پانچ مرلے کا اور اسی طریقے سے اگر آپ نائن ٹاؤن میں آتے ہیں جب یہ کنیکٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ سے تو یہ اس کی پرائیس جو ہے وہ بہتر اور مزید بہتر ہو جائے گی اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ حبیب رفیق والوں کو انہوں نے اس کا کانٹریکٹ لے لیا ہوا ہے ان کو مل چکا ہوا ہے اور ورک پرائیسز کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ اگلے کپل آف ویکس وہ ان کو مل جائے گا اور یہاں پہ یہ جو ہے نا کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی پہلا تو یہ ہے اچھا نمبر سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کا کانٹریکٹ میں نے کوئی میرا خیال ہے ففٹی سکس کروڑ اور کوئی ستاسی ایک لاکھ روپے کا کوئی اس پرائیس میں آئی تین سو گیا ہے چار اور کمپنیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور انہوں نے یہ بیٹ جو ہے وہ حاصل کر لی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو اس میں آپ کے پرائیسز اپٹیشیٹ ہوں گی تو اس میں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو یہ کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف یو سے یہاں پہ پراپٹیز لے رہے ہیں تو یہ ایک دم سے ان کی پرائیسز پلوٹ پرائیس ہائے ہوں گی تو ابیسلی وہاں پہ ان کے گھر جو ہیں وہ مہنگے بکھیں گے اور جن لوگوں کے آلرڈی وہاں پہ گھر ہیں وہ بھی ان کے بھی پرائیسز ہائے ہو جائیں گی سارا کا اور جو وہ لوگ جو یہاں پہ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لینا چاہ رہے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ دیر نہ کیجئے گے اب یہ وقت اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے یہ کپل آف منٹس یا فیو منٹس اگلے چھے سے سات مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ کر دیں گے یہ سارا کتھارہ تو اس کے بعد اس کی پرائیسز جو ہیں وہی آجیں گی جو فیس سکس کے ڈی سیکٹر کے اندر ہیں بان سکسٹی آراؤنڈ وہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ آئے تو یہاں پر بھی وہی پرائیس جو ہیں وہ آجیں گے میرا خیال ہے کہ دس مرلے میں آپ کو جانا چاہیے یا آپ کو آٹھ مرلے کے پر یہاں پہ چند ایک پلوٹ ہے تو وہاں پہ ضرور پلوٹ لینا چاہیے کیونکہ آج اگر فیس سکس کے ساتھ پھر وہی کمپیرزن میں کرتا ہوں کہ اسی کے ڈی سیکٹر میں سات مرلے کے پلوٹ ہے آراؤنڈ کے دو کروڑ دس لاکھ دو کروڑ پندرہ لاکھ روپے کے اور یہاں پہ آپ کو ایک کروڑ ساٹھ پینٹسٹھ اس بجٹ میں آپ کو آٹھ مرلے کا پلوٹ ملتا ہے وہاں پہ سات مرلے کا پلوٹ ہے پہلے تو یہ ایک مرلے کا پرک آگیا پھر پرائز کا بہت زیادہ فرق آ رہا ہے تو یہ آنے والے دنوں میں چند دنوں میں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا یہ فرق جو پرائز کا ہے تو اس لیے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس وقت انویسٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی انویسمنٹ اپرچونیٹی ہے آپ ضرور انویسٹ کیجئے گا نائن ٹاؤن کے حوالے تھے دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کا گیس سیکٹر جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں پہلے بھی ایک بنا تھا بابلز بنے ہوئے تھے مختلف کسی کوئی ریومر سے کہ اس میں گیس آ رہی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو گیس کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ اگلے تین سے چار مہینے کے اندر ابھی تو گیس نہیں آ رہی یہ کب آئے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن نیکس ویڈیو میں لیکن ابھی چار مہینے تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں فیبری تک یہاں پہ گیس نہیں آ رہی ہمارے پاس نیوز ہیں لیکن اس کو ہم لوگ جو ہیں وہ اٹسٹڈ کر رہے ہیں کہ کیا یہ نیوز کتنی پکی ہے تاکہ جب ہم اس کو آن ائر کریں تو آپ کو بالکل کنفرم بات کریں کہ گیس کب آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے اس سال نہیں آئے گی نیکس فیبری تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں آ رہی اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہے ہیں گیس کے اس حوالے تھے لیکن یہ جو انڈر پاس ہے یہ ابھی کپل آف ویک میں ان کو ورک پرمنٹ مل جاتا ہے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور سکس یا سیون منت کا یہ کانٹریکٹ ہے اس میں انہوں نے یہ سے کلیر کرنا ہے اب یہ میں ویڈیو سے آپ کو اس کو جو ہے نہ وہ بتاؤں گا میرے دران شوٹس ہیں میرے پاس اس کے ذریعے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے شروع ہوگا اور یہ کہاں سے شروع ہوگا اور کہاں پہ آئے گا اور اس کے علاوہ ہم میپ سے بھی میں آپ کو گائیڈ کرتا جاتا ہوں کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے اب میپ میں آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ ڈی سیکٹر کے اندر اگر آپ اوپر ٹوورز نائن ٹاؤن میں آپ جاتے رہتے ہیں تو یہ وہ ڈبل روڈ ہے جو کہ آ رہی ہے اور یہ سیدھا نائن ٹاؤن کو کنیکٹ کر رہی ہے اب بیچ میں یہ دیکھئے گا یہ درمیان میں جو اس کو کراس کر رہی ہے روڈ یہ بیدیاں روڈ ہے اور یہ کراس کر کے آپ آگے کو مزید جاتے ہیں نائن ٹاؤن کے سیکٹر ای میں یہ رائٹ سائیڈ پہ سارا ای بلوک آپ کے آ جاتا ہے یہ راؤنڈ آباؤٹ آ رہا ہے آپ کے اور جو اگر آپ اس سائیڈ سے اگر آپ کبھی گئے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت سا رنگ والا راؤنڈ آباؤٹ بنایا ہوا ہے اس راؤنڈ آباؤٹ سے آپ یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا یہ کمرشل زون ہے مین کے اوپر یہ ہے اور یہ بہت اچھا کمرشل ہے یہاں پہ ضرور انویسمنٹ کیجئے گا ابھی میں اس کی بھی پرائسیز کے حوالے سے آپ کے بات کرتا ہوں اور یہ پیچھے اس کے جو ہے یہ نائن ٹاؤن کا جو ایس سیکٹر ہے اس کا ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اگر آپ میپ پہ بھی دیکھیں گے آپ اس کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پہ اور یہ بڑے ریزنیبل بھی یہاں پہ پرائسیز ہیں ران راؤن کو نائنٹی نائنٹی فائیف کے تو یہاں پہ پلوٹ ضرور لینا چاہیے کیونکہ یہ اس کا فرسٹ بلوک آ جائے گا بن جائے گا اور میں نے کمپارزن پہلے ہی فیس سیکس کے ساتھ آپ کو کر دیا ہے اور یہاں پہ الیکٹرسٹی جو ہے اس کا پروسس چل رہا ہے اینل سی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ دوسری جو سمنز والے ہیں انہوں نے یہاں پہ الیکٹرسٹی کا جو ہے وہ سارا کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں اس وقت اچھا یہ تو ہو گیا ای سیکٹر کے پرائسیز بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب کمرشل جو ای بلوک کا ہے وہاں پہ ابھی بہت ریزنیبل پرائسیز ہیں چار مرلا آٹھ مرلا مین کے اوپر آٹھ مرلا ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیویلپ پلوٹ ہوئے ہوئے ہیں اور ساری روڈ انفرسٹرکچر تو کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے باقی یہ دوسرے بھی معاملات جو ہیں ہم میں واپس آپ کو جو ہے وہ نائن ٹاؤن سے ٹوورڈز فیس سکس کی طرف لے کے جا رہا ہوں ابھی ہم فیس سکس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بیچ میں وہی جو ہے دوبارہ ابھی آپ جاتے ہوئے آپ کو بھیدیاں روڈ کا کروس ہے اور یہ ہم فیس سکس میں انٹر ہو گیا اچھا یہ جو کمرشل ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈی سیکٹر فیس سکس کے اندر جو کمرشل یہ جو بلڈنگز بنی ہوئی ہیں یہ پانچ چھ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں چار مرلا اور آٹھ مرلا کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی سکرین کے اوپر یہ اس وقت کمپلیٹ ہے یہاں پہ لوگوں نے اپنے رنٹ کے لیے بنا لیا کچھ لوگ خود اپنے آفیسز بنا لیا یہ ان کا سی سی اے ٹو کلاتا ہے فیس سکس کا سی سی اے ٹو یہ کلاتا ہے اور آنے والے وقت میں ابھی بھی یہاں پہ پرائسز جو ہیں نو کروڑ دس کروڑ اور بارہ کروڑ تک ڈیپینڈ آن لوکیشن ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چار مرلے کے پلوٹس ہیں ان کی پرائسز کو ساڑھے پانچ کروڑ سے لے کے ساڑھے چھے اور سات کروڑ روپے کے لگ بھگے ہیں اسی طریقے سے اگر اسی کے کمپیرٹیبلی آپ یہ نائن ٹاؤن کا کمرشل دیکھ رہے ہیں اور اس کمرشل کو دیکھ لیں یہ بلکل کلوز ہیں ایک دوسرے کے بیچ میں صرف یہ انڈر پاس آ جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی نائن ٹاؤن کے جو ای سیکٹر ہے اس کمرشل کے اندر بہت زیادہ پٹنچل ہے آپ کو یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یہ بہت انڈر ویلیو پرائسز ہیں بی بی تو یہاں پہ ضرور انویسمنٹ کریں انفرسٹرکچر کمپلیٹ ہے بجلی یہ بن جائے گی آ جائے گی یہ سارا کچھ تو اس کی پرائسز بھی فیز سکس کے ایکول ہو جائیں گی اب یہ جو انڈر پاس بنانے کا بیسکلی مقصد تھا ہے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے فیز نائن پریزم کے ساتھ یہی روڈ استعمال ہوگی فیز نائن پریزم کے لیے ایک یہ راستہ فیز سکس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا ہے ایک رنگ روڈ کا جو آشیانہ والا انٹرچینج ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ ایک کنیکٹ ہے ایک گجومتہ کے پاس جو ہے وہ کے بلوک سیکٹر کے اندر انٹرچینج آتا ہے ایک وہ ہے اب اس سے یہ سارا دیفنس جو ہے وہ سارا کے سارا لنک اپ ہو جائے گا اور اس میں مین رول میں آپ سے پھر کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ ساری ان کو کنیکٹ کرے گا جو مین رول ہے وہ فیز نائن ٹاؤن جو ہے اس کا مین بلے وارڈ ہوگا جو یوز ہوگا فیز پریزم کے آر بلوک کو کیو بلوک کو پی بلوک کو اے بلوک کو اور ان سیکٹر کو سر کو یہ کنیکٹ کرنے کے لیے یہ روڈ یوز ہو رہا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا نائن ٹاؤن گرو کر جائے گا کافی زیادہ یہاں پہ بھی پرائسیز اوپر چلی جائیں گی تو اسی لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہی اپرچونٹی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں ابھی یہاں پہ انویسمنٹ کر لیں کال کو یہ بہت ریٹرن آپ کو ہائی ریٹرنز جو ہیں وہ یہاں پہ ملیں گے اور وہاں پہ گھر بن رہے ہیں بہت زیادہ پوزیشن ہے ہر چیز اویلبل ہے تو اس وقت انویسمنٹ جو ہے آپ کی ہنڈر پرسنٹ نائن ٹاؤن میں بنتی ہے آپ ہمارا یہ چینل جو ہے وہ دیکھتے رہے گا ہمیں سکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کے جو کوسٹن ہیں آپ ہمیں کال کر کے کہہ سکتے ہیں اللہ حافظ